نمسکار اینڈی ٹیو انڈیا پر سواگت ہے آپ کا میں حطاب شسین دلی میں انفلوینزا کے معاملے تیزی سے بڑھے ہیں اور کافی لوگ اس بیماری سے پرشان بھی ہو رہے ہیں بیمار لوگ کن دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں ہماری سوگی ویدانت کی ریپورٹ آپ دیکھئے دلی کے سب سے مصروف نیجی اسپتالوں میں سے ایک کا انفلوینزا وارڈ 48 سال کی دلی نواسی نیلو ملوہترہ کو لمبے سمی سے بخار خاسی اور تھکان کے بعد یہاں داخل کیا گیا میرا سب سے سمٹم فیور اور خاسی تھا اور شیورنگ بہت زیادہ تھی بہت تھن لگ رہی تھی مجھے اور خاسی جو کھام کنجیشن یہی سب تھے اور میں نے دوائی لی میرا بیٹا کوئی ڈاکٹر ہے پر مجھے گھر میں فرق نہیں پڑا H3N2 انفلوینزا جسے ہانگ کانگ فلو بھی کہتے ہیں بہت سنکرمک ہے اور اتر بھارت میں پچھلے کچھ مہینوں میں اسپتالوں میں سب سے زیادہ بھرتی ہونے والے مریض اسی فلو سے پیڑت ہے بچوں سے لے کر بزرگ تک بخار بدن میں درد ساس لینے میں دکت سے لے کر گلہ خراب ہونے کی شکایتیں لے کر ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں پچھلے دو مہینوں سے انفلوینزا کے بہت ماملے آ رہے ہیں یہ کوویٹ جیسا ہی ہے کیونکہ دونوں وائرل بیماریاں ہیں دونوں بہت تیزی سے میوٹیٹ ہوتی ہیں دونوں مہماری کی شکل لے چکی ہیں اور فیفڑوں پر اثر ڈالتی ہیں اس آکرمک اور دیر تک چلنے والے وائرس کے ساتھ ساتھ بھارت بھر میں کوویٹ کے ماملوں میں بھی اچانک تیزی آئی ہے سواستے منترالے کے آکڑوں کے حساب سے دیش میں ایک دن کے کرونا کے ماملوں میں دو سو ساٹھ تازہ ماملوں کا اضافہ ہوا ہے جبکہ موجودہ ماملے بڑھ کر تین ہزار ہو گئے ہیں انفلوینزا اور اڈینو وائرس جیسے انیم وائرل بیماریوں کے بڑھتے ماملوں سے ایک دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ روگ سے نپٹنے کے لیے اندھا دھندھ انٹی بائیٹکس کھاتے ہیں لیکن وائرل روگوں میں انٹی بائیٹکس اثر نہیں کرتی بھارت میں کوویٹ پینڈمک کے بعد کئی پرکار کی وائرل انفیکشن سامنے آئے ہیں اب اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک لارجر حیبٹ فورمیشن کی ضرورت ہے چاہے وہ ماسک پہننا ہو سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کرنا ہو یا پھر چاہے سمیں پر ویکسنیٹ کروانا اور اپنی ایمیونٹی ہائے رکھنا ہو نیدلی سے اپنے کامرہ سیوگی پریم سنگھ اور سدیش کے ساتھ ویدانت انڈی ٹی وی انڈیا پلواما کے شہیدوں کے پریوار والوں کے ساتھ بس سلوکی کے معاملے پر سیاست شروع ہو گئی ہے رکھشا منتری راجنات سنگھ نے راجستان کے مقمنتری اشوک گہلوت کو فون کر کے یہ مددہ اٹھایا ادھر راجنات سنگھ نے گہلوت سے اس معاملے میں سخت کاروائی کرنے کے لیے بھی کہا جیپور میں نو دن سے دھرنے پہ بیٹھے بھاجپا سانسد کی روڑی لال مینا ان کے ساتھ ہے پلواما میں شہید ہوئی تین جوانوں کی ویرانگنائیں ان کی مکھی مانگ ہے ایک پریوار جہاں کوئی بالگ نہیں ہے وہاں ان کے دیور کو نوکری دی جائے ایک اور مانگ ہے سڑک کے نرمان کو لے کر اور وہ چاہتی ہے کہ سکول شہید کے نام ہو تیسری مانگ شہید کی مورتی کو لگانے کی ہے ہم آئے تھے مان سممان مانگ لے ہم کو ملا مان تو ایسے ابھی تیارے کو اور ادھک تر مانگ کے لئے سرکار تیار ہوئی گئی ہے کہ ان کے دائی سو میٹر کی سڑک باؤنڈری دیور کو نوکری اس کو اور اپنے سندرہولی والی کو اس کے دیور کی نوکری اور اس کے کالیز کا نام کر اس کے چورا ہے تیمورتی اور اس کے دو کنو مٹھی بھی سڑک یہی زیادہ تر مانگ ہے تو بھائی اور کوئی دے گئی گا اس کول کرو بانت چو کرا لگے پانچو شہر ہے کرنے 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 ان مانگوں کو لے کر سچن پائلٹ نے مکھی منتری کو چٹھی بھی لکھی ہے دھرنے پہ بیٹھی مہلاؤں نے راجیپال سے ملنے کی بھی کوشش کی لیکن جب مہلائیں گورنر ہاؤس جا رہی تھی تو ان کے ساتھ پولیس نے در ویوار کیا ایسا آروپ ہے اس کے چلتے رکشا منتری راجنات سنگھ نے مکھی منتری اشو گہلوت سے بات بھی کی منگلوار شام کو سینک کلیان منتری پرطاپ سنگھ خاچری آواز دھرنا ستھل پہ پہنچے دیوار کو نوکری دینے میں ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے کیوں اپنی بات ہوگی اس کا راستہ نکل جائے بڑا ایشو اس میں اتنا بڑا زیادہ ٹکراؤو والی ستتھی نہیں اپنے چھوٹی ڈیمانڈ نے 500 میٹر کی روڑ بنا نہیں ہے پیکیج ہمارا سب سے اچھا راستار کاموز دے چکے لیکن مکہ منتری اشوک گہلوت نے ان کی مانگو کو لے کر ٹویٹ کے ذریعے کچھ سوال کیے ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر ویرانگنائیں دیور کو نوکری دینا چاہتی ہیں تو شہید کے بچے جب بالک ہوں گے تو ان کا کیا ہوگا ان کا حق مارنا اچت ہے کیا مکہ منتری نے کروڑی لال مینا پہ راجنیتک روٹیاں سیکھنے کا بھی آروپ لگایا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک جگہ جہاں ویرانگنہ شہید کی مورتی لگانے کی بات کر رہی ہے تو وہاں پہلے سے شہید کی دو مورتیاں لگ چکی ہے اور کیوں کی اب سہمتی نہیں بنتی دکھ رہی ہے ڈاکٹر کی روڑی لال مینا نے اپنا دھرنا جاری رکھا ہے جیپور سے ہرشا کماری سنگھ ننٹی ٹی وی انڈیا بیار کے گیا زلے میں گولر وید علاقے میں سینہ کے ابھیاز کے دوران توپکے گولے کی چپیٹ میں آ کر تین لوگوں کی موت ہو گئی ہے جن میں ایک محلہ بھی ہے تین لوگ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا گیا ہے موقع پر پولیس پہنچی ہے اور جو لوگ مارے گئے ہیں ان کے پریجنوں کا یہاں پر رو رو کر بھرا حال موقع پر پولیس پہنچی ہے ہمارے ایس پر صاحب ہیں اور اس کی ایک سمیت کی جانچ ہوگی اس وار اور جسے پراثم درستیاد لگ رہا ہے کہ یہاں پہ آج کچھ ہوئی ہے یہاں پہ جو پہاڑی ہے ادھر سے کچھ شل وغرا چلے ہیں یہاں پہ کیسے آیا نہیں آیا کلیرنس تھے اینو سی تھی کس ستھی میں یہ ہوئی ہے گھٹنا اس کی ایک سمیت کی جانچ ہوگی اس کی کمیٹی بھی ہوگی ایک اسثانیے طور پہ ہمارے ایس دیو صاحب ہیں اور ایس پی صاحب ہیں ان لوگ جانچ کر کے ایک ریپورٹ دیں گے اس کے آلوک میں آگے کی کاروائی ہوگی پت اچھا ہم لوگ یہی پریاز کر رہے ہیں کہ ابھی برطمان میں اس استیتی کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ابھی تتکال کوئی فائرنگ یا اس پرکار کی کوئی کاروائی نہیں ہو اس سے ہم لوگ ان کو مدی پردیش کی رتلام میں رویوار کو ہی نیشنل باڈی بیلڈنگ چیمپینشپ پر راجے اور ستہ اور وپکش میں تلوار جو ہے وہ تن گئی ہے راجے میں اور کئی ہندو آدی سنگٹن بھی اسے دھرم سنسکرتی پر حملہ بتا رہے ہیں کانگریس نے رتلام میں پردشن کیا تو اس میں بیجے پی نیتا اور پورو اگری منتری ہمت کوٹھاری بھی شامل ہوئے رتلام میں ویدھائک سبھاگرے میں رویوار کو تیرہ وی جونئر مسٹر انڈیا دوہزائر تیس پرتیوگیتہ آئیو جت ہوئی جس میں کئی راجیوں کے ساڑھے تین سو پرتیبھاگی شامل ہوئے کارکرم کے شروعات بیجے پی مہاپاور پرحلات پٹیل نے کنیار ہنمان جی کی پوجہ سے کی چیمپینشپ کے منچ پر ہنمان جی کی مورتی رکھی ہوئی تھی جس کے سامنے مہلا بورڈی بلڈروں نے پرتیوگیتہ میں شرکت کی کانگرس کو یہ ہنمان جی کا اپمان لگ رہا ہے کارکرم کے بعد پریسر میں گنگا جل چھڑکا گیا اگلے دن کانگرس نے کئی ظلوں میں ہنمان چالیسہ کا پارٹ کیا بھوپال کے پی سی سی دفتر میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے ویدھائیک چیتنی کشب جی کے سنیویوکت میں رتلام میں پشلیلتہ پلوسی گئی ہے اور ویڈمبنا اس بات کی ہے کی جس کتھت رام بھکتی کے آدھار پر بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی آرثک ساماجک سمردتہ ہنشل کی ہے انہی رام کے پرم بھکت ہنمان کی موجودگی میں ایک سونیو جیت پریاستہ وطرتہ اور رشنیلتہ پروسنے کا جو اکشم میں اپراد ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے بھارتی مینڈروں کے ساتھ ہنمان جی کی مورتی پر بشو ہندو پریشت بھی ناراض دکھا جس پرتیوگتہ کے منچ پر ہنمان مراجت تھے وہاں مہلائے دوارہ اپنے شریر کا ایسا پردشن یہ اچیت نہیں ہے یہ سیدھے سیدھے ہندو بھاوناوں کو ٹھےس پہنچانے والا ہے ہنمان جی مہراش بھگوان اپنے آپ میں بھرمیچر بھرتکہ پالن کرنے والے ہیں اور یہ پردشن سیدھا سیدھا ہندو بھاوناوں کو آستھا کو اسے ٹھےس پہنچی ہے آیو جو سے وشو ہندو برشت کہنا چاہتا ہے کہ اس پرگار کے آیو جو کو وشو ہندو برشت سرکار نہیں کرتا ہے آیو جن بی جے پی نیتاؤں نے کیا اب پارٹی صفائی دے رہی ہے کہہ رہی ہے کانگریس کی سوچ مہلا ویروضی ہے کانگریسی لوگ کبھی بھی مہلاوں کو کشتی کرتے نہیں دیکھ سکتے مہلاوں کو جمناسکک کرتے نہیں دیکھ سکتے مہلاوں کو سمی کرتے کیونکہ اس میں پھر کیا اندر کا سیطان جگرات ہوتا ہے تو ان کو کوئی بھی مہلا جو کھے میڈان پر دیکھیں کتنی گندی نظر سے دیکھتے شرم نہیں آتی ان کو اسی نظر سے سمی پول میں دیکھتے ہے جب بیٹیا اترتی ہماری بہنے اترتی ہماری بہنے ان کی سوچ پڑتا رہا نندی اور گھڑیت سوچ ھے کانگری سی ویسے آیو جکو نے اپنی صفائی میں کہا ہے کاری کرم کا آیو جن آل انڈیا باڈی بیلڈン فیڈی ڈی ریشن کا تھا انہوں نے صرف آیو جن میں مدد کی تھی محلہ دیوست کے موقع پر کسی بھی دل کے نیتا کو سنیے انہیں سن کر ایسا لگے گا آدھی آبادی کو بس پورا حق ملنے والا ہے ان کی سوچ ایسی ہے لیکن کوئی مدد سیاسی مل جائے تو پھر انہی نیتاؤں کو سنیے انہیں سن کر ایسا لگے گا ارے ان کی سوچ ایسی ہے رتلام سے اپنے سیہوگی ساجید اور بھوپال سے کیامرہ پرسنٹ رزوان خان کے ساتھ ہے نوراگ دواری اینڈیو انڈیا بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ احمد آباد میں ہونے والے کرکٹ میچ کو دیکھنے کے لیے دونوں دیشوں کے پردھان منتری موجود رہیں گے اس موقع پر دونوں دیشوں کے بیچ 75 سال کی دوستی بھی کرکٹ کے مادھیم سے منائی جائے گی لیکن امید ہے کہ میدان پر دونوں ٹیمیں جم کر مقابلہ کریں گی کیونکہ دعو پر اس مقابلے میں بہت کچھ ہے بھارتیہ پردھان منتری نارین ڈرمودی آسٹریلیا پردھان منتری آنثنی ایلبنیز اور بھارت آسٹریلیا دوستی کے 75 سال گروہر کو مٹیرہ میں ہونے والے ٹیسٹ میچ کے پہلے گھنٹے میں اسی پردھیان رہے گا دونوں پردھان منتری اس گلیارے سے گزر کر وال آف فیم کا اوٹھاٹن کریں گے اور کمنٹری پر بھی اپنے ہاتھ آزمائیں گے امید ہے کہ سٹیڈیم ایک لاکھ درشکوں سے بھر جائے گا تین ہزار سے زیادہ پولس کرمی کا اس طرح کا سرکشہ پہرہ دیں گے دونوں ٹیمیں پردھان منتریوں سے ملنے کے لیے بھی بیتاب ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں کے لیے بھی بڑا دین ہے ہم آپچارکتاؤں پر پورا دھیان دیں گے اور پھر بات ہمارے کھیل پر فوکس کرنے کی ہے دونوں دیشوں کے پردھان منتری آ رہے ہیں اور یہ ایک بہت رومانچک دن ہوگا لیکن کھلاڑیوں کے بارے میں سوچیں تو کیسے ہمیں کھیل کو بہتر بنانا ہے اس پر ہمارا دھیان ہوگا اور اپنے کھیل کو ہمیں بہتر بنانا ہی ہے تاکہ اس تیس ماچ کو ہم جیت سکے یہ میٹ جیت کر بھارت وشف ٹیسٹ چیمپنشپ کے فائنل میں پہنچ جائے گا اگر ہارا تو اس کی قسمت شریلنکا کے ہاتھوں میں ہوگی سٹیو سمیتھ بتاتے ہیں کہ یہ مقابلہ پچھلے تین ٹیسٹ سے زیادہ لمبا کھیچے گا پہلے گیندبازی کرتے ہوئے ٹیم نے اب تک تینوں میچ جیتے ہیں ٹاوس اور گیندبازی جیتنے کے لیے ایک بہادر وقتی آگے جائے گا ہمیں بس اب آگے کا انتظار کرنا ہے ٹاوس جو بھی جیتے گا اس کپتان کے لیے یہ تائے کرنا بہت مشکل ہوگا کی بلے بازی چنے یا گیندبازی کیونکہ اب تک ہوئے تینوں ٹیسٹ ٹاوس جیتنے والی ٹیم ہار چکی ہے یادی آپ ٹاوس جیتے ہیں تو آگے کیا کرنا ہے اس کے بارے میں میں نے سوچا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب تک جو بھی تین پرینام آئے ہیں ان میں کھلاڑیوں نے ٹاوس ہارنا پسند کیا ہے میچ کے پہلے دن دونوں دیشوں کے پردھان منتری اس ٹیڈیم میں موجود ہوں گے زاہر سے بات یہ ہے کہ ان پر زیادہ دھیان ہوگا لیکن یہاں کے کھیل پریمی ناراض نظر آ رہے ہیں کیونکہ صرف بیس ہزار ٹکٹیں ان کو ملا ہے ٹکٹنگ پارٹنر کے ذریعے اسی ہزار ٹکٹیں بی جے پی سمرتھکوں کو دیا گیا ہے یعنی کی ڈر اس بات کی ہے جب اندر ایک رومانچک مقابلہ چلے گا تو زیادہ تر سیاسی لوگ موجود ہوں گے اور اصلی کھیل پریمی رہیں گے باہر امدباد کے نارندر موڈی سٹیڈیم سے کامرپرسن زیویر تھامس کے ساتھ ریکہ روی نڈی ٹی وی آج دیش بھر میں ہولی کا تیوہار دھوم دھام سے منایا گیا دیش کے الگ الگ حصوں میں لوگ رنگوں میں ڈوبے ہوئے نظر آئے چاہے بچی ہوں یا پھر بڑے سب ہی ہولی کی مستی میں نظر آئے آج اور رنگوں کی بوچھار ہوتی ہوئی نظر آئے ہر جگہ سرحت کی بات کریں تو یہاں پر سرکشہ میں لگے جبانوں نے بھی ہولی منائی اس کے علاوہ گاؤں کی گلیوں سے لے کر مطورہ ورندہون پریاغ راج تک لوگ رنگوں سے سرابور دیکھیں مطورہ ورندہون پریاغ راج اور گورک پور کی چار تصویریں آپ کے سامنے منارس کے گھٹوں پر بھی ہولی کی مستی اور اللاز دکھا یہاں ہر سال اس خاتھ موقع پر کافی تعداد میں لوگ امرتے ہیں گیت سنگیت کا دور چلتا ہے پارمپرے گاین بھی ہوتا ہے اور ایک دوسرے پر ہسی کی پہارے بھی کھولے اور تنز کسنے سے بھی لوگ نہیں چھوٹے ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر آنے والے لوگوں میں جو دیشی جو لوگ ہیں وہ بھی رنگوں میں سرابور نظر آئے اگر پریاغ راج کے گھنٹہ گھر علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بھولی کھلنے اکھٹے ہوئے ڈی جے کے دن پر لوگ گھنٹوں رنگوں میں سرابور رہے پورانے شہر کے اس علاقے میں ہر سال لوگ ساموہ بھولی کھلنے مڑھتے ہیں شہر کے دور دور کے علاقوں کے لوگ بھی یہاں پہنچتے ہیں چھترپور زلے میں ستھت باگشور دھام کی حال کے دنوں میں کافی چرچہ رہی ہولی کے موقع پر یہاں بھی بڑی تعداد میں شدھالوئی کھٹا ہوئے اور رنگوں کے ساتھ پھولوں کی بھی ہولی یہاں پر کھل ہوئے موسیقی موسیقی